بہت نکتے کی بات ہے آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے خاص طور سے اس آیتِ کریمہ کے تناظر میں دیکھئے وَتَّقُو فِتْنَةَ اللَّهَ تُسِبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَّا اس فتنے سے بچو جو صرف خاص لوگوں کے اوپر نہیں آئے گا بلکہ اس کی لپیٹ میں عام لوگ بھی آ جائیں گے دیکھو چند ہی لوگ گناہ کرتے ہیں مگر ان کی لپیٹ میں دوسرے معصوم لوگ بھی آ جاتے ہیں جنہوں نے گناہ نہیں کیا ہوتا ہے قرآن حکم نے بتایا ایسا ہوتا ہے وَتَّقُو فِتْنَةَ اللَّهَ تُسِبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَّا اس فتنے سے بچو جو صرف خاص لوگوں پر نہیں آئے گا جو گنہگار ہے صرف انہی کے اوپر نہیں ان کے اوپر عذاب آیا تو دوسرے لوگ بھی پس جائیں گے گےہوں کے ساتھ کھنکا پس جانا یقینی ہے جن ممالک کے اندر فسادات ہوتے ہیں ان میں کرنے والا کوئی ہوتا ہے پیسہ کوئی جاتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے لہذا اس سے پہلے کہ بڑے لوگ ایسی کوئی غلطیاں کریں عوام کو چاہیے کہ وہ غلطیاں نہ کرنے دیں اس لئے کہ جب عذاب آئے گا تو خاص لوگ ہی اس کے دائرے بنی گائیں گے عوام بھی پس جائے گی